دوستو آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو اس مووی کے بہائنڈ سینز دکھانے والے جس کا سیکویل آڈینس بائیس سال بعد اکتہوار کی طرح منار ہوئی ہے جی ہم بات کر رہے ہیں گدر ٹو کے بارے میں جس میں تارہ سنگھ ایک بار فرصہ پاکستان جاتا ہے اس بار سکینہ کے لیے نہیں بلکہ اپنے بیٹے جتہ کے لیے اور وہاں جا کر کس قدر وہ گدر مچاتا ہے وہ تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا انہی سینز کے بہائنڈ سینز ہم آپ کو دکھانے والے ہیں اس ویڈیو میں تو آپ لاس تک بنے رہے نا یادی آپ ابھی بھی سنی پا جی کے سچے فین ہیں تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لو یار گدر ٹو مووی کی بات ہو اور چل تر عشق میں پڑ جاتے ہیں اس گانے کی بات نہ ہو تو یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ جیسے گھر آجا پردیسی سانگ گدر پارٹ ون کی شان تھا ویسے ہی یہ گانا گدر ٹو کی شان ہے ویسے کیا آپ کو پتا ہے کہ اس گانے کی شوٹنگ کے لیے کوروگرافر سبینہ کے خان کو بہت ساری محنت کرنی پڑی تھی آپ دیکھیں سکتے ہیں کہ کیسے وہ اپنے سیٹ پر موجود ہر ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز کو منز کر رہی ہیں اور پوری ٹیم کے ساتھ مل کر پراکٹس کرا رہی ہیں تاکہ اس سانگ میں سب کچھ بلکل ریل لگے اور نیچورل بھی میں نکلا گھڑی لے کے جی ہاں بات کر لیتے ہیں گدر ٹو مووی کے دوسرے سانگ کے اس گانے کے بینہ گدر ٹو مووی کی بات ہی نہیں ہو سکتی یہاں گانا سننے میں جتنا زیادہ اچھا ہے اسے شوٹ کرنے میں آکٹرز اور فلم میکنگ سٹاپ کو اتنی ہی مشوقت کرنی پڑی تھی آپ سکرین پر دکھائی دیر ہے ویڈیو میں دیکھیں سکتے ہیں کہ کیسے تارہ سنگھ اور جتے کے بولٹ والے سین کی شوٹنگ کی گئی تھی کیسے کامرامین کو رولنگ کیامرہ لے کر وائٹ بورڈ کے سہارے سٹ کے چاروں طرف بھوم کر ویڈیو کو شوٹ کرنا پڑا تھا چلو اب بات کرتے ہیں فلم کے نیکس سین کی یہ سین اس ٹائم کیا جب پاکستانی فوج جیتے کو بلی طرح سے ٹورچر کرنے لگتی ہے لیکن تب یہ اینٹی ہوتی ہے سننی پاجی کی اور سننی پاجی تو آتے ہی پاکستان فوج کی لنکا جلا دیتے ہیں آپ دیکھیں سکتے ہیں کہ سین کو شوٹ کرنے کے لیے سننی پاجی نے کتنی دمدار فائٹنگ پریکٹس کی تھی بات کر لیتے ہیں اگلی سین کی یہ سین اس ٹائم کی ہے جب جتے تارہ سنگھ کو ڈھونٹا ڈھونٹا پاکستان پہ جاتا ہے اور اسے وہاں پر مسکان نام کے خوبصورت پاکستانی لڑکی سے پیار ہو جاتا ہے لیکن یہاں پر جتے سننی پاجی اور اس پاکستانی لڑکی کو وہاں کی فوج باندھ لیتی ہے اور پھر سننی پاجی کا ڈھائی کلو کا ہاتھ اٹھتا ہے اور ہمیں ایک بار پھر سے سننی پاجی کا خطرناک اتار دیکھنے کو ملتا ہے آپ کو بتا دے کہ اس سین کی شوٹنگ ایک مٹی بھرے کھیت میں ہوئی تھی تاکہ بلکل ریال اور نیچرل فیل آئے ساتھ اسے شوٹ کرنے کے لیے کیمرے کو ایک سائٹ میں لگایا گیا تھا جسے آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کسی بھی فلم کو ہٹ کرنے کے لیے آکٹرز کے بیچ مجبوط بانڈنگ ہونا بہت ضروری ہے فلم میں بانڈنگ کے معاملے میں تو سنی پاجی کا کوئی جواب ہی نہیں ہے کیونکہ ہم نے گادر ایک اور گادر ٹو دونوں میں سنی پاجی اور اتکر شرما کے بیچ کی کمیشری کو دیکھا ہے جسے دیکھ کر کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ فادر اور سن نہیں ہے آپ گادر ٹو کی سٹروٹنگ کے دوران ہولی سیلیبریشن میں ان کے بیچ کی بیترین کمیشری کو دیکھی سکتے ہو وہیں اگر بات کر اس فلم کے ہٹ ہونے کی تو ویسے تو اس میں کافی سارے فیکس ہیں لیکن ان دونوں کی بانڈنگ میں اس کی ایک خاص وجہ ہے کیونکہ فلم میں ان کی کمیشری کو سب نے کافی پسند کیا ایک بات تو بالکل سچ ہے کہ گادر کوئی فلم نہیں بلکہ ایموشن ہے اور یہ سب چانتے ہیں کہ جب بات پاکستان اور ہندوستان کی بیچ ہوتی ہے تو ہمارے ایموشنز کو زیادہ ہی جاگ جاتے ہیں یہی وجہی کہ اس فلم کو لوگوں نے اتنا پیار دکھایا اور کیول اتنے کم بجٹ میں بننے والی فلم نے کئی سو کروڑ میں بنی فلموں کو بھی پیچھے جھوڑ دیا ایموشنز کے علاوہ فلم کو ایکٹر اور ڈائریکٹر کی بیترین جوڑی نے بھی ایٹ کر آیا ہے فلم کے ڈائریکٹر گلر ٹو کیوں لے کر اتنے زیادہ ایموشنل ہو گئے تھے کہ ہر سمیں سٹ پر موجود رہتے تھے اور ہر کام کو اپنے آنکھوں کے سامنی کرتے تھے آپ دیکھی سکتے ہیں کہ کیسے اس فلم کو شوٹ کیا جا رہا ہے اور ڈائریکٹر انیل شرما سبھی کو انٹرکشنز دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں انڈین آرمی کا تو کالیبر ہی الگ ہوتا ہے پھر چاہے وہاں فلم میں دکھائی گئی انڈین آرمی ہی کیوں نہ ہو آپ دیکھی سکتے ہیں کہ کیسے جوش کے ساتھ فلم کی انڈین آرمی سنی پاجی کے ساتھ مل رہی ہے اور سنی پاجی بھی کیسے بھرپور جوش میں دکھائی دے رہے ہیں ویسے اس بہائنڈ سین کی بات کریں تو یہ اس ٹائم کا ہے جب فلم کی شوٹنگ کمپلیٹ ہو چکی تھی اور انڈین ورسز پاکستان آرمی کی سین شوٹ ہونے والا تھا اگر ہم بات کریں اڑجا کالے کعبہ سانگ کی تو یہ گانہ گدر ون اور گدر ٹو دونوں میں سننے کو ملا ہے گدر ٹو میں اس گانے کو محثن نے بنایا ہے اور ادیت نران کے ساتھ الکا یاگنک دکھائیا ہے وہاں ہی بات کریں اس گانے کی کوریوگرافی کی تو سبینہ نے اس گانے کو بہترین کوریوگراف کیا ہے بات اگر گدر ٹو کے گانے کی کریں ویسے تو گانوں کے معاملے میں گدر ون کے ریکارڈ کو کوئی توڑ نہیں سکتا لیکن گدر ٹو نے ان کو ٹچ ضرور کیا ہے آپ دیکھی سکتے ہیں کہ ان سانگ کی میکنگ میں یہ کتنے ڈرے ہوئے تھے کیونکہ ان کے سامنے گدر ون کے ماسٹر پیس سانگ ایک چیلنج کے روپ میں کھڑے تھے اب ان کو اس چیلنج کو ایکسپٹ کر کے کچھ بہتر کرنا تھا اور انہوں نے یہ کر کے بھی دکھایا یہ تو رہی ہماری آج کی ویڈیو ویسے آپ کو گدر ٹو موی کا کونسا سین سب سے اچھا لگا ہمیں کومنٹ کر کے جرور بتائیے گا ساتھ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں تو چلیئے اب ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے دھنیباد